بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ نظیب کر آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی کہنے کو تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے لیکن اس یوٹیوب چینل کی ایک نسبت ہے اس کی نسبت حضرت سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتی ہے اس چینل پہ آج تک آپ نے جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں نیگٹیوٹی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئی مصبت اور جو خوبصورت پروگرامنگ ہے آپ کے لیے تعلیمی تفریحی اور معلوماتی پروگرام آپ تک لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک خوبصورت سا پروگرام آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں شہر چونڈا میں موجود ہیں جمشید باجوا صاحب کے ڈیرے پہ موجود ہیں انتہائی خوبصورت شخصیت جنہیں پاکستان بھر بھی جانتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کا نام ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے ان کے تمام احوال آپ تک لائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ الہاج صوفی محمد انور مدنی صاحب دنیا جانتی ہے اس نام کو آج ہمارے شہر میں یہ آئے ہیں انتہائی خوش قسمتی ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شہر چونڈا میں آ کے ہم ادنا سے لوگوں میں آ کے بیٹھے اور ہماری ہاؤس رافزائی اور رہنمائی محفلے پاک کے دوران انتہائی اچھے الفاظ میں کی ہم ان کے شکر گزار ہیں پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ انصار قبیلہ ٹی وی کو خوبصورت سی شخصیات کے ساتھ پروگرامنگ کا موقع ملتا ہے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں الہاج صوفی محمد انور مدنی صاحب سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودیاں میں یہ کہاں کہاں رہے اور کس کس طرح کی ذمہ داری اور عطا پروردگار نے ان پر کی جی قبلا کیسے مزاج ہے آپ کے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انصار ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں اور یہ چیونڈا والوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل میں ہمیں شامل کرنے شامل کیا انہوں نے تو میرا آپ کا سوال ہے کہ مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں میں سن انیس سو اسی میں مارچ میں گیا ہوں اس سے لے کر اسی سے لے کر ابھی تک جتنی دفعہ بھی رنگ ہویا ہے میں نے الحمدللہ کیا تقریباً آٹھ مرتبہ اس پورے پیریڈ میں آٹھ مرتبہ میں نے رنگ کیا ہے اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ریوٹییں لگائی ہیں جیسے کہ ابھی میں امریکہ سے آ رہا ہوں وہاں تقریباً بیس اکی دن ترکیہ دو دن ترکیہ وہاں کیا تبلیغی دورہ پہ کر کے تقریباً میں نے فورٹی ٹو میفلنگ کی ہیں امریکہ میں چھے جلوس ہم نے عید ملہ دن نبی کے نکال لے ہیں امریکہ میں تو یہ لوگ جو عزت کرتے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی وجہ سے میرے ساتھ پیار محبت اور عزت دیتے ہیں اللہ کا بڑا کرمہ وہ میرا کامیاب دورہ کامیاب دورہ کر کے میں یہاں آیا ہوں جمشید صاحب میرے بڑے پلیٹھی کے مرید ہیں تو مدینہ شریف کے یہ میرے سب سے پہلے مرید ہیں تو ان کا حکم جو تھا وہ میرے لیے بڑا افضل تھا تو میں اس لیے چوینڈا میں فوراں جو ہے نا وہ آگیا بائیس کو میں نے بیس وہاں آئے ہوں ہے امریکہ سے اور بائیس آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں بہت اچھی محفل ہوئی بہت اچھی انہوں نے عزت دی اسلام دی اللہ پاک سب کا دین اور دنیا بہتر کرے دوسرا جو آپ شادیوں کے بارے پوچھ رہے ہیں میں چودہ دو ہزار چار میں لگا ہوں اب تک چار ہزار ایک سو پچاس یتیم اور مسکین بچیوں کی شادی کر لی امریکہ جانے سے پہلے میں نے پچاس کی ہے موڑ کھنڈا میں ابھی چار نومبر کو ہماری پچاس شادی ہیں جو ہم گجرانوالہ شہر میں ہیں سیالکورٹ بائی پاس پہ وہاں پہ ہے ایک مارکیسی اس میں شادی ہیں اس کی چار ہزار ایک سو پچاس جو شادی ہے وہ میں نے کی ہے یہ اللہ کا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پانی ہے کہ انہوں نے ہمارے اس کے علاوہ صوفی ویلفر سوسائٹی میں نے بنائی ہوئی ہے جس پہ چار سو بیوہ اور یتیم بچیوں کا میں راشن دیتا ہوں ہر مہینے ہمارا جان مندر میں دفتر ہے وہاں سے سب لوگوں کو پھر موڑ کھنڈا میں بھی میرا بھائی گھار ہے وہاں پہ وہاں بھی ہم بیوہ اور یتیم لوگوں کو راشن دیتے ہیں یہ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور اس ڈیوٹی پہ ہم چل رہے ہیں دوستانی عزیوکار انتہائی خوشی کی بات قبلہ سے معلوم ہوئی آٹھ تفاہ مسجد نبی میں رنگ کا جو کام تھا جو خوبصورت سا گمبد خزرہ کا خوبصورت سا کام ان پیاری سی شخصیت کو ملا اور اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ ہمیں آج ان کی صحبت اور ان کے قرم میں بیٹھنے کا موقع بھی حاصل ہوا پاکستان بار میں صوفی ویل فیر فانڈیشن کے نام سے جین مندر لاہور میں ایک خوبصورت سا فلاحی دفتر جس میں پاکستان بار میں یہ تقریباً اجتماعی شادیوں کا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں ابھی تک ان کے بقاول اور چار ہزار ایک سو پچاس کے لگ بگ اجتماعی شادیاں جو یہ کر چکے ہیں تو کاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کاری صاحب یہ جو اجتماعی شادیوں کا جو محول ہے یہ کیا لاہور تک محدود ہے یا لاہور سے باہر بھی ہیں سب سے پہلے میں نے موڑ کھنڈا ننکانہ صاحب راجنپور کی ایک تحصیل ہے فادلپور وہاں پہ راولپنڈی کسور گجنہ والا ان علاقوں میں میں نے کی ہوئی ہے ہر علاقے میں جہاں گئے ہمیں حاصلپور میں کافی میں نے شادیاں کی ہیں تو جہاں جہاں ہمارے وہ مریدین ہیں ہماری ایک ٹیم ہے وہاں وہاں ہم کام کرتے ہیں کہ ٹیم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یتیموں اور مسکینوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حقدار ہیں جو حقدار سیلیکشن کر کے پھر ہماری ٹیم جو ہمیں نام دیتی ہے ہم اس کا وہاں پہ کر دیتے ہیں اس طرح پچاس پچاس ہم ہر جگہ دوستانی زیبکار انتہائی خوبصورت سا کام ہے یتیم بچیوں بیوہ بچیوں اور حقدار بچیوں کو اپنے گھروں تک پنچانا باعزت طریقے کے ساتھ باعزت لوگ ہی یہ باعزت کام سار انجام دے سکتے ہیں تو درخواست کرتے ہیں صوفی صاحب سے شہر چمنڈا میں بھی آپ آئے شہر چمنڈا کے ساتھ آپ کے مراسم بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی قربت والے چودی جمشید باجوا صاحب سائم باجوا صاحب اور آپ کے باجوا برادری کے ساتھ تعلق اور دوسری برادریوں کے ساتھ بھی آپ کے جو پیار بڑے تعلقات ہیں ہم انہی لوگوں کے توس سے شہر چمنڈا کی طرف سے جمشید باجوا کی طرف سے اور انصار قبیلہ کی ٹی وی کی طرف سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنا خوبصورت سا کام شہر چمنڈا کے لئے بھی کریں شہر چمنڈا میں آپ آئیں گے آپ آئیں گے تو کترہ کترہ آپ کے ساتھ ملتے ملتے ہو سکتا ہے شہر چمنڈا بھی اس خوبصورت کام ہے آپ کا ہم سفر بن سکے آپ کی کیا رائے ہیں میری تو رائے ہیں کہ میں پورے پاکستان میں کروں جہاں مجھے اچھی ٹیم مل جائے اچھے ورکر مل جائیں کام کرنے والے لوگ مل جائیں تو میں تو نہیں انکار کرتا مجھے تو کر نہیں ہے ہاں جہاں کیا کھل وہاں کریں گے جتنا اگر یہاں کو اچھا سسٹم بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ہم نے تو کشمیر کا بھی سوچ ہوئے کشمیر میں بھی کرنا ہے تو راولپنڈی میں ہم کرتے رہے پھر اس کے بعد وہ ٹیم جو ٹھیک نہ رہی تو ہم نے وہاں سے قتم کر دیا تو اس طرح انشاءاللہ اللہ پاکستانیاں فرمائے اگر یہ باجوا گروپ جو ہے یہ ٹھیک تھاک ہو گیا تو ہم حاضر ہیں اپنے چودی جمشید باجوا صاحب سے سائم باجوا صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ انتہائی قیمتی موقع انتہائی خوبصورتی بات آپ کے پاس ہے انتہائی خوبصورت شخصیات آپ کے پاس ہیں آپ اس نئے کام میں آگے بڑھیں اور تاکہ اپنے شہر کے لئے بھی خوبصورت سائیے کام صوفی صاحب کی قیادت میں ہم کر سکیں صوفی صاحب سے ایک آخری بات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ آپ نے حاضری دی آپ نے تنتالیس سال کا عرصہ وہاں پہ گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ انتہائی قربت انتہائی پیار انتہائی محبت رہی ہے انصار قبیلہ چونکہ آپ کے علم میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کی داستان رکھتا ہے محبتوں کی داستان رکھتا ہے آج انہی کا ایک چھوٹا سا چینل انصار قبیلہ ٹی وی آپ کو یہاں پہ بات کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے مجھے ویسے ہی انصار قبیلے سے پیار ہے کوہنو ٹیلی ویزن محمود صاحب انصاری صاحب عرشد صاحب جنید صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں میرا ان سے دلی ایک محبت ہے تو میرے سامنے کوئی قبیلے کوئی چیز نہیں ہے سرکار کے غلام جو ہیں سرکار کے امتی جو ہیں میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں سب کے ساتھ ہوں اور ہر طرح میرے لئے سب افضلیت رکھتے ہیں دوستان عزیز کا انتہائی خوشگوار لحمات انتہائی پیار بری باتیں انتہائی قیمتی معلومات انتہائی محبت بری یہ لحمات انصار قبیلہ ٹی وی کو ملے جمشید باجوا صاحب کے توصے سائم باجوا صاحب کے توصے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں صوفی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ چونڈا کے لئے شہر چونڈا کے باسیوں کے لئے انتہائی پیار بری جذبات پیار بری الفاظات رکھتے ہیں خیالات رکھتے ہیں ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے انقریب ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک دلچسپ ایک خوبصورت ایک پیار بری شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات شہر چونڈا زندہ بات صوفی صاحب زندہ بات